موسیقی آج کے خطبے میں میں پچھلے جو میں کچھ بات آپ سے میں نے کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی قصہ کے بارے میں وہاں سے جہاں ہم بات چھوڑ گئے تھے وہاں سے کچھ مزید آگے بات آپ سے مجھے کرنی ہے تو مجھے ماف کر دیجئے فَغَفَرَ اللَّهُ اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ماف کر دیا فَغَفَرَ اللَّهُ یہ آخری بات اس پہ ایک اور خطبہ کے بھی انشاءاللہ میں بھی اگلے ہفتے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں ماف کیا ہے تو کیا انہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ماف کیا ہے کہ نہیں پچھلی بار آخری بات جو ہم نے کیا تھا زکر صورت القصص میں سے وہ اس بات کا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک حادثہ ہوتے دیکھا مصری قوم کا کوئی پولیس والا کوئی فوجی کسی شہری کو مار رہا تھا پیٹ رہا تھا انہوں نے دیکھا کہ شاید یہ اسی طرح کا حادثہ ہے جو ہزاروں دفعہ یہاں ہوتا ہے بنی اسرائیل تو غلام قوم ہیں ان پر ہمیشہ ظلم ڈھائی جاتے ہیں تو یہ بھی اسی طرح کا ایک اور کیس ہو رہا ہوگا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جا کر مدد کریں ظالم کے خلاف تو انہوں نے جا کر پولیس والے کو یا فوجی کو مکمار دیا فقضاء علیہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہیں اس کی موت ہو گئی اور اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا خیال آیا کہ یہ جلدوازی شیطان کا عمل تھا فوراً الفاظ ان کے موسیٰ یہ نکلے ہیں انہوں نے کہا یہ شیطان کے عمل میں سے ہے کہ وہ دشمن ہے اور وہ گمراہ کرتا ہے یہاں گمراہی کے لفظ پر ہم نے پچھلی دفعہ زیادہ بات نہیں کی تھی آج یہاں سے شروع کریں گے اصل میں انسان کی نیت اچھی ہو اور وہ کوئی ظلم ہوتے دیکھے کوئی نائنصافی ہوتے دیکھے تو انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اس کے خلاف کوئی اقدام کرے کچھ کرنے کی کوشش کرے بڑی مشہور ہے حدیث الرسول پاکی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر کوئی برا ہو رہا ہے اور آپ بس کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو تو یہ ایمان کی خلاف ہے اگر آپ میں صلاحیت ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرو اور اگر اسی صلاحیت نہیں تو کم از کم اس کے خلاف بول تو دو ایسا مت کرو کچھ پکار تو دو اور اتنی بھی نہیں ہے تو کم از کم دل میں تو تکلیف ہونی چاہیے یعنی آپ چل رہے ہو گاڑی چلا رہے ہو کچھ خراب چیز ہوتے دیکھ رہے ہو اور آپ کے دل پر کچھ اثر بھی نہیں ہو آپ چلتے چلاتے گئے وہ کم از کم ایمان کی نشانی بھی نہیں ہے اس انسان کے اندر جس کو فکر ہی نہ ہو اس کو خیال تک نہ آئے ایک تو ہے نا کوئی روک کے گاڑی اس کی بچے کی مدد کرنے کی کوشش کرے یا کچھ کھلپ کرنے کی کوشش کرے ایک ہے کم از کم کھڑکی نیچے کر کے کچھ کہتو دو نہیں کرو بھائی ایسا کیا کر رہے ہو کم از کب زبان سے لیکن اگر اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے اور احساس تک نہیں ہے تو وہ پھر ایمان کی ایمان کا نہ ہونے کے برابر ہے وہ چیز تو جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کس طرح ہے اور شیطان گمراہ کرنے والا کیسے ہے مثال میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ہمیں ایک حقیقت بتائی ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ کہ جو چیز جس چیز کا پورا علم نہ ہو اس کا پیچھا مت کیا کرو جس چیز کا پورا علم نہ ہو تو اس کے پیچھے مت جایا کرو ایک اور مقام پر اس سے کچھ تعلق بھی ہے یوسف علیہ السلام کے قصے میں قصے میں جانے سے پہلے اگر میں آپ سے کہوں کہ کسی کے خلاف یا جھوٹا ثبوت لگا کر اس کو جیل میں بھیجوا دیا گیا کسی کے خلاف جھوٹا ثبوت اور پہ غلط الزام لگایا جانبوجھ کر اور وہ جیل میں ڈال دیا گیا ہم میں سے کوئی بھی کہے گا کہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو نائنصافی ہے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف میں جھوٹا الزام لگوایا اپنے بھائی پر اور اس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو رکھ لیا گیا اگر میں آپ کو یہ نہ بتاتا کہ یوسف علیہ السلام کا عمل تھا تو آپ کو خود سے یہ خیال آتا کہ یہ بہت غلط بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی نے اس کے بیک گراؤنڈ میں اس کے پیچھے کیا اصل میں ہو رہا تھا وہ ہمیں سمجھایا اور کہا یوسف علیہ السلام کے لئے ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے جو بادشاہ ہے اس کے قانون کے تحت یعنی ان کی کوئی امیگریشن پالیسی تھی یا ان کی کوئی ریزیڈنس پالیسی تھی اگر آپ وزیٹر بن کے آئے ہوئے ہو تو آپ وہاں نہیں رہ سکتے اور ان کو معلوم تھا کہ میں نے کسی ہر حال میں اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا ہے تو انہوں نے اس تدبیر کا استعمال کیا اور اس تدبیر کو ہم کہتے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کی تدبیر تھی لیکن اس سے اوپر بھی اللہ تعالی نے کہہ دیا کذالکہ کدنا لی یوسفہ لگتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے لیکن آپ کو پورا قصہ نہیں معلوم آپ کو جس پانچ فیصد نظر آ رہا ہے اس کی ایک تصویر ذہن میں سمجھ لیں فرض کریں کوئی معلوم کرنا چاہ رہا ہے کہ اس کمرے کے اندر کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے یا آپ کسی کمرے میں جانتے ہیں اندر کیا ہو رہا ہے تو جو چابی کا سراخ ہے نا اس میں سے آنکھ ڈال کے انسان دیکھنے کی کوشش کرے کہ اندر وہ کیا رہا ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو نظر آ جائے گا اگر اس کو جو کچھ نظر آیا اس کی بنیاد پہ وہ گمان کرے کہ مجھے پوری حقیقت اس کمرے کی سمجھ میں آ گئی اور جو اشخاص ہیں اس کے اندر وہ سب سمجھ میں آ گیا تو وہ اس کی غلطی ہے نا اتنی سی معلومات کی بنیاد پر اگر وہ پورا فیصلہ کر لے تو اس نے جلد بازی کیے تو یہی بات کہی جاری ہے سمجھائی جاری ہے کہ ہم کبھی ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں سنتے ہیں جو کچھ آپ سنتے ہیں کسی اور کے بارے میں آپ کو ایک فیصد معلومات ہے اتنی سی معلومات ہیں آپ کے پاس اس کی بنیاد پہ آپ کہیں یہ تو بہت بری بات ہے یہ تو بہت اچھا ہوا آپ نے فورا فیصلہ کر دیا اس فیصلے میں جلد بازی کبھی کوئی عمل سے کرتا ہے کوئی اپنی زبان سے کرتا ہے کوئی اپنے دل سے کرتا ہے لیکن معلومات نہ ہونے سے پہلے اگر انسان فورا فیصلہ کر لے تو وہ اس کی غلطی ہے وہ اصل میں اس کی غلطی ہے اچھا اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ نیت اچھی پھر بھی ہو لیکن معلومات پوری نہ ہو تو فیصلہ کرنا اور فیصلے میں جلد بازی کرنا یہی شیطان کے ہیلوں میں سے ایک ہیلہ ہے اس کی ایک تدبیر ہے انسان کو برباد کرنے میں تو ان کو اس بات کا احساس ہوا اس کم عمری میں بھی کہ اس طرح جذبات سے کھیلا جاتا ہے شیطان ان سے کھیلتا ہے اچھی نیت کو برے کام کیلئے استعمال کرنے میں حدا من عمل شیطان اسی طرح وہ گمراہ کرتا ہے انہو عدو مضل مبین تو اب گمراہی کا ایک نیا پہلو ہمیں سمجھ آ گیا کہ معلومات پوری نہ ہو اور فیصلہ کرنے میں جلد بازی کرنی ہو تو وہ بھی گمراہی کی ایک شکل ہے وہ بھی شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے اس کے بعد کہتے ہیں ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی وہاں تک بات ہوئی تھی ہماری پچھلی دفعہ میرے رب اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے ہی اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اچھا ٹھیک ہے یہ الفاظ اصل میں ایک طرح سے سمجھ لیں ان کی گونج جو ہے وہ شروع ہوتی ہے آدم علیہ السلام کے الفاظ سے ربنا ظلمنا انفسنا وہ انہی الفاظ کی طرح کی یہ الفاظ ہیں ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا یہاں انہوں نے غلطی کی ہے ٹھیک ہے غلطی کسی اور انسان کے خلاف ہے وہ مرا ہے اس کا قتل ہوا ہے لیکن پہلا جرم انسان کا کسی اور کے خلاف نہیں ہوتا اپنے خلاف ہوتا ہے اسی طرح کی مثال ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی گئی تھی اور لوگوں نے کچھ باتوں کو سنا کچھ اس سے متاثر بھی ہوئے کچھ نے کہا کیا کتنی بری بات ہے کہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کچھ کے ذہن میں برا گمان بھی آ گیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ضَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا کہ جب تم نے وہ بات سنی تھی تو تمہیں اپنے بارے میں بہتر گمان کیوں نہ ہوا اللہ تعالیٰ نے یہ سوال پوچھا یہ نہیں کہا ان کے بارے میں بہتر گمان کیوں نہیں کیا کہا اپنے بارے میں بہتر گمان کیوں نہیں کیا یعنی اصل میں جو گناہ میں کرتا ہوں یا آپ کرتے ہیں اگر کسی کی خلاف بھی کر رہے ہیں تو اس کے خلاف تو اپنے جرم کیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنے نفس کی اوپر ظلم کیا ہے اس کا پہلے اعتراف کرنا پڑے گا میں نے اپنے ساتھ زیادتی کیا ہے اللہ نے میرے اندر ایک نور ڈالا ہے میرے اندر ایک روح ڈالی ہے ایک ہدایت ڈالی ہے اور میں نے اس کو زخمی کیا ہے اس نور کو میں نے کم کیا ہے تو ربی انی ظلم تو نفسی میں نے تو اپنے اوپر ظلم کیا میں نے اپنے اوپر زیادتی کی فغفر لی تو مجھے ماف کر دیجئے اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت میں یاد دھیانی کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو جو نبوت اور رسالت کا جو منصب ان کو ملا تھا وہ مصر سے جانے کے بعد شادی ہونے کے بعد بچے ان کے ہو چکے تھے ان کو جا کے وہ آگ نظر آئی ہے پہاڑی کے اوپر جو صرف انی کو نظر آئی ہے وہاں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں اس عمر میں جا کے وہ رسول بنے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا ہے وہ کلام جو سورتاہا میں بھی ہے قصص میں بھی اور مقامات پر بھی ہے لیکن ابھی یہ نوجوان آدمی ہیں ابھی یہ رسول نہیں بنے نا یہ ابھی نہیں نبی ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ ان پر ابھی وہی نہیں آ رہی ان کا یہ قصہ نبوت سے پہلے کا قصہ ہے اس بات کو یاد رکھنا بہت اہم ہے اس واقعے کو سمجھنے کے لئے انہوں نے جب معافی مانگی ہے اپنی غلطی کی تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بھی مسلمان جو نبی نہ ہو کوئی بھی مسلمان معافی مانگتا ہے اپنی غلطی کی عام مسلمان میں اور نبی میں کیا فرق ہے کہ نبی سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے ہیں نبی کو غیب سے خبر آ جاتی ہے نبی کو معلوم ہو جاتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کو براہ راست کمیونکیشن ملتی ہے میں جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے میرا رب مجھے کوئی براہ راست کمیونکیشن نہیں آ رہی کہ میں معاف ہو گیا یا نہیں ہوا مجھے کوئی زمانت نہیں آ رہی میں نے استغفار تو کر لی ہے لیکن مجھے کیسے پتا چلے کہ اللہ نے معاف کیا یا نہیں کیا ہو سکتا ہے میں نے بڑی استغفاریں کر لی لیکن دل میں رہتا ہے خیال کہ پتہ نہیں اللہ نے یہ قبول کی ہوگی کہ نہیں اتنا بڑا گناہ ہے اتنی بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی ہے کیسے ماف ہو جائے گی میں کچھ جتنا بھی کرلوں شاید یہ کافی نہیں ہے شاید میرا دل اتنا پاک نہیں ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے شاید میری استغفار میں کوئی کمی ہے شاید میری اچھے اچھے عمال میں کیونکہ اللہ نے ایک اور مقام پر کہا ہے سبحانہ وتعالی اچھے عمال برے عمال کو مٹاتے ہیں تو شاید میرے اچھے عمال اتنے اچھے ہیں ہی نہیں کہ وہ اس برے عمل کو مٹا سکیں تو آپ کو اپنی استغفار پر شک کہ شاید وہ اتنی اچھی نہیں ہے پھر اپنے عمال پر شک پتہ نہیں حج قبول ہوا ہوگا کی نہیں ہوا ہوگا یہ عمرہ اللہ نے مانا کی نہیں مانا یہ روز رمضان کے مانے گئے کی نہیں مانے گئے میری نیت پوری طرح پاک تھی ہر معاملے میں انسان اپنے آپ پر شک کرنے لگے کہ شاید اس کا میار ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس کو قبول کرے یہاں یہی سوال جو ہم اب کبھی اپنے آپ سے پوچھتے ہیں وہی سوال پوچھنے کا حق موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہے ان پر ابھی رسالت نہیں آرہی کہیں سے وہی نہیں آئے گے کہ تم نے معافی مانگی تو میں نے توجہ معاف کر دیا تو ان کے پاس ایک زمانت آگئی گیرنٹی آگئی اللہ کا اپنا کلام براہ راست آگیا ابھی وہ نبی نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے یہ دعا مانگی کہ میں نے غلطی کی مجھے معاف کر دیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَغَفَرَ لَهُ اس وجہ سے فاس کو فاس عبابیہ کہتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا فَغَفَرَ لَهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ بے شک وہی ہے جو بہت زیادہ معاف کرتا ہے بہت زیادہ ڈھکتا ہے گناہوں کو اور بہت ہی محبت اور خیار کرنے والا ہے رحیم اچھا یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہا دی اب اللہ نے اپنی طرف سے بتا دیا اپنے نکتہ نظر سے کہ وہ معاف ہیں لیکن اس کا مطلب اب بھی یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے کہ وہ معاف ہیں ان کو ابھی نہیں پتا اگلی آیت سنتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں رَبِّ بِمَا قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ میرے رب جو نعمت آپ نے میرے اوپر ابھی کی ہے اس کی وجہ سے میں کبھی کسی مجرم کی سپورٹ نہیں کروں گا میں کسی مجرم کی مدد نہیں کروں گا کبھی بھی ایسا میں کبھی نہیں بنوں گا آیت کی پہلے الفاظ کیا ہے کیوں نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے میرے اوپر بڑا انعام کیا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ انعام کونسا ہے ابھی تو قتل ہوا ہے ابھی انہوں نے استغفار کی ہے ابھی بھیک مانگئے کہ یا رب مجھے معاف کر دے میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اس کے بعد فوراً ان کے اگلے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ تیرا بڑا تیری بڑی نعمت ہے میرے اوپر اور اس نعمت کی وجہ سے میں آئندہ اسی غلطی نہیں کروں گا فَلَنْ أَكُونَ ظَهِرَ الْمُجْرِمِينَ یہاں سے قرآن جو حکمت ہمیں سکھا رہا ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو مسلمان کو کہا ہے بے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ تمام گناہوں کو ماف کرے گا یہاں جو چیز میں نے سیکھی وہ کیا ہے اور آپ نے سیکھی وہ کیا ہے کہ جب انسان صاف دل سے خلوص سے اس کو ندامت ہے اس کو شرمندگی ہے اپنی غلطی پر اور اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کیا اپنی غلطی کا اور توبہ کی ہے اور معافی مانگی ہے تو اللہ اپنی طرف سے زمانت دے رہے ہیں گیرنٹی دے رہے ہیں کہ اللہ نے اس میں کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ماف کر دیا بلکہ یہ استغفار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی دی ہوئی نعمت ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں غلطی کرتے ہیں اور پھر بہانے بناتے ہیں دیکھو میری غلطی نہیں تھی میرے اوپر پریشر بہت تھا میری غلطی نہیں تھی دیکھو سوسائیٹی ایسی ہو گئی ہے میری غلطی نہیں تھی حکومت نے یہ کیا تھا میری غلطی نہیں تھی میری فیملی خراب ہے میرے پیرنٹس ایسے ہیں میرا بھائی ایسا ہے میرا وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے سب کی غلطی ہے میری نہیں ہے لیکن اگر انسان میں اتنی صلاحیت ہو کہ غلطی کرنے کے بعد اس میں اتنی عقل ہو کہ سارے بہانے ڈھنڈے بغیر اس وقت دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی صورتحال دیکھیں وہ بہت سارے بہانے بنا سکتے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں یہ تو ہر روز اس طرح کرتے ہیں تو مجھے کیسے پتا ہوتا کہ آج یہ یہ ظالم ہے اور یہ مظلوم ہے آج سے لاکھ دفعہ پہلے یہ سارے فوجی یہ ظالم ہوتے ہیں اور بنی اسرائی والے مظلوم ہوتے ہیں تو مجھے کیسے پتا ہونا تھا کہ ایک دن یہ مظلوم ہے اور دوسرا ظالم ہے میں کیسے معلوم کر سکتا تھا مجھے دوسرا بات کا علم نہیں ہو سکتا تھا تو وہ بہانہ بنائے بغیر انہوں نے بس اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے دیا ہوا بہت بڑا توفہ ہے انسان کو کہ وہ بہانوں کو سب کو چھوڑ کے ان کو اگنور کر کے اپنی غلطی کا اللہ تعالی کے سامنے اعتراف کر لے اور کہہ لے یا رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا مجھے معاف کر دے اور جس کو یہ نعمت مل جائے کہ وہ بہانوں کے پیچھے نہ بھاگے بلل انسان علا نفسی بصیرہ ولو القا معاذیرہ صورت القیامہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے اوپر بہت پوری نظر ہے میں جو اپنے آپ کو دیکھتا ہوں نہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا جیسے آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہو کسی اور کو نظر نہیں آرہے آپ آپ کے قریبی ترین لوگ بھی آپ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے جیسے آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہو اور پھر بھی اللہ تعالی فرماتے ہیں ولو القا معاذیرہ جہالہ کہ وہ جتنی بھی بہانے بناتا رہے بہانے بھیکتا رہے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو آئینے میں آپ نظر آرہے ہو لیکن وہ آئینے میں بھی آپ چھوٹنا بچھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہو تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی درم سے بہت بڑی نعمت ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اور یہ بھی ہے کہ جس کو اللہ نے خلوص سے استغفار کرنے کی توفیق دی اس کو یہ توفہ بھی دے دیا کہ تیری استغفار قبول ہے اس میں شک کرنے کی ضرورت اب نہیں ہے اس میں بار بار پیچھے جا کر سوچنا بتانی ماف کیا ہوگا کے نہیں بتانی وہ استغفار صحیح تھی یا نہیں بتانی اللہ کے ہاں ماف ہوں گا کے نہیں یہ شک چھوڑ دو اسی لئے یہاں انہ کا لفظ استعمال ہوا ہے علمائی تفسیر میں بہت ساروں کی رائے یہ ہے کبھی کبھی اللہ کہتے ہیں واللہ غفور الرحیم اللہ ماف کرنے والا ہے اور اللہ وا کے معنی ہیں اور اور اللہ ماف کرنے والا ہے وہ حالیہ جملہ ہو جاتا ہے یہ استعناف ہو جاتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم انہ کا اضافہ کیا جاتا ہے کچھ آیات میں ان آیات میں فرق کیا ہوتا ہے کہ یہاں زمانت دی جا رہی ہے ان مقامات پر کہ اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ اللہ ماف کرے گا تو یہاں پر ایک شک کی گنجائش ہی نہیں ہے آپ کو یہ انگزائیٹی یہ پریشانی اپنے روپر لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پتہ نہیں معاف ہوا کہ نہیں ہوا اس بوجھ سے اس بوجھ کو اللہ تعالیٰ نے ہلکا کیا ہے ہمارے لئے اِنَّهُوْهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اچھا اب انہ نے معافی مانگ لی ٹھیک ہے استغفار کر لی یہ بوجھ ان پر سے ہٹ گیا اور وعدہ بھی کر لیا آئندہ میں ایسی غلطی نہیں جلد بازی اب نہیں کروں گا لَنَكُونَا وَحِرَ الْمُجْرِمِينَ اس بات سے اشارہ اس بات کی طرف بھی مل گیا کہ وہ جو فوجی تھا جو دوسرے کی بھٹائی کر رہا تھا وہ بھٹائی جس کی ہو رہی تھی وہ چور تھا یا کوئی مجرم تھا کسی قسم کا اچھا اب موسیٰ علیہ اب قتل تو ہو گیا ہے فوجی کا اور وہ دوپیر کا ٹائم تھا اس وقت سارے قیلولہ کے لیے سارے سو رہے تھے دوپیر میں تو کسی نے دیکھا نہیں یہ سارا کرائم کسی نے یہ جلم نہیں دیکھا بس اس کا ایک گواہ رہ گیا ہے وہ جو مجرم تھا وہ اس کے علاوہ اس کا کوئی گواہ نہیں ہے تو آگے وہ بھاگ گئے موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے نوجوان آدمی تھے ان کو یہ بھی پتا تھا کہ جو مصر کی پولیس ہے اور جو ان کے فوجی ہیں وہ ان سے شدید نفرت کرتے ہیں اصل میں مصر میں ایک محبت کرنے والا مصری ان سے وہ تھا فیراؤن اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے تیرے اوپر ایک خاص محبت ڈالی ہے جو مجھ میں سے آتی ہے وہی فیراؤن جو اللہ کو بچوں کا قتل کرنے کو تیار تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہوئے کہ یہ بنی اسرائیل سے ہیں مارنا سکا یہاں تک کہ مارنا نہ مارنے کے اس سے زیادہ تر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کو غلام بنا لیں چاہیے تھا جو لو ماریں گے نہیں یہاں بچے کو غلام بنا دو یہاں پہ نہیں اس کو اپنے بیٹے کی طرح بہت محبت ڈال دی فیراؤن کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کے لئے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری مصری قوم ان سے محبت کر رہی ہے بلکہ ان کی نفرت میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہوگا ہم سارے مصری اور ہم دوسرے درجے کے یہ غلام کو پہلے درجے کا رب ایہ مل رہا ہے اس کو شہزادے کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے تو ان کے دل میں نفرت تھی اسی لئے اگر یہ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتے جن تو ہو گیا ہے پولیس کے حوالے کرتے تو ہوتا ہے کبھی کبھی یہاں تو نہیں ہوتا مسلمانوں مسلمان ملکم میں نہیں ہوتا یہ پرانے زمانے کی کرپشن ہے ہوتا یہ ہے کہ پولیس کے پاس جاؤ اور پولیس والے کچہری پہنچنے سے پہلے ہی مار دیں گے اور کہیں گے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا یا یہ گاڑی سے گر گیا تھا یا یہ گولی جاری تھی اس کے رستے میں ہی کھڑا ہو گیا تو ان کو پتہ تھا پولیس والے کیا کریں گے مار دیں گے انہیں اور ان کا گمان یہ صحیح تھا اس لئے وہ چھپ گئے اس لئے وہ چھپ اس بات کی گیرنٹی اس بات کی دلیل بعد میں بھی آنے والی ہے ان کا ایک دوست تھا مصری جو فوج میں تھا اور ان کے جنرلوں میں سے تھا لیکن وہ خفیہ طور پر مسلمان ہو چکا تھا اور جب ان کی آپس میں پرائیوٹ میٹنگ ہوتی تھی پولیس والوں کی تو اس میٹنگ میں ان کا وہ دوست بھی تھا بعد میں جا کے وہ بھاگ کے آکے ان کو بتائے گا کسی صورت میں دیکھو وہ جو سارے پولیس چیف ہیں نا انہوں نے اپنی الگ سے میٹنگ کر لی ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تجھے قتل کر دیں گے قتل کریں گے فیرون کو غصہ آئے گا کہیں گے نہیں جی وہ تو بیلنگ سے گر گئے تھے وہ فسل کے گر گئے تھے ایکسیڈنٹ تھا اگر وہ فیرون کے پاس کہیں گے کوٹ میں لے کے گئے تو فیرون نے تو معاف کر دینا ہے اس کو تو محبت ہے وہاں تک نوبت نہیں آنے دینی ان لوگوں نے انہوں نے آپ کو مار دینا ہے لیکن اس سے پہلے اب یہ چھپے ہوئے پھر رہے ہیں ابھی دوست آیا بھی نہیں ہے چھپے ہوئے شہر میں پھر رہے ہیں فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُو دن کے وقت وہ خوف سے ایک ایک قدم دیکھ دیکھ کر کوئی مجھے دیکھ نہ لے کوئی پہچان نہ لے وہ اب شہر میں گزر رہے ہیں اچھا فَإِذَلْنَذِسْتَنْصَرَهُ بِالْعَمْسِ تو ایک اچانک جس نے مدد مانگی تھی پچھلے دن جس مجرم نے مدد مانگی تھی پچھلے دن وہی سامنے کھڑا ہے يَسْتَصْرِخُو يَسْتَصْرِخُو اب وہ پھر کسی پولیس کے ہاتھوں پکڑا گیا پھر اس کی بٹائی ہو رہی ہے اس کو موسیٰ علیہ السلام نظر آ گئے اب اور اب یہ فرق ہے پچھلی دفعہ تھا کہ یہ دحینی غفلت من اہلیہ وہ قیلولہ کا ٹائم تھا شہر خالی تھا یہ دوسری آئیر جو آ رہی ہے اس میں اسباحہ کا لفظ استعمال ہوا ہے صبح کے وقت کا استعمال ہوا ہے صبح کے وقت شہر بزی ہوتا ہے سارے کام کرنے والے شہر میں سارے افرہ تفری پھیلی ہوئی ہے سارے لوگ کام کرنے ہیں کوئی پرائیویٹسی اب نہیں ہے لیکن وہ مارا جا رہا ہے وہاں پر اور اس نے ان کو بلایا موسیٰ آپ نے جو کل مدد کی تھی اپنے مسلمان بھائی کی ایک دفعہ اور امت کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں دوبارہ اس کافر کے خلاف آئیے ایک اور کافر ہے آپ کے لئے اس کو بھی اپنا مبارک مکہ مارے ہیں آپ یستصرخو ہو چیخ پکار کر ان کو بلانے لگا موسیٰ علیہ السلام نے اس دفعہ دیکھا تو دیکھا یہ تھا اس چک اس دلدل میں دوبارہ اب میں تو نہیں پھنسنے والا تو کیا جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں تم تو بہت ہی گمراہ قسم کے حد بھی ہو اب انہوں نے آگے نہیں پڑنا اب دوبارہ وہی غلطی ہے ابھی اللہ سے وعدہ کیا ہے کیا وعدہ کیا ہے آئندہ میں کبھی غلط کرنے والے کی حمایت نہیں کروں گا اگلی آیت میں آتا ہے فلمہ اس آیت پر اختتام کر انگلز قطبے کا فلمہ بالآخر اصل میں جو بعد میں بات ہو اذ اور حینہ لمہ میں تراخی ہوتی ہے تراخی کے بعد ان کا لفظہ ہے فلمہ ان ارادا اس ان کو بھی زائدہ کہا جاتا ہے عام طور پر کہتے ہیں فلمہ ارادا لیکن یہاں ہے فلمہ ان ارادا لزیادت تراخی یعنی بہت عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سوچ لے میں کیا کروں کیا کروں کیا کروں اس کی وہاں بڑھائی ہو رہی ہے اور وہ مارا جا رہا ہے اس کو اتنا مارا جا رہا ہے کہ وہ تقریباً مرنے کو آ گیا ہے تو اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک اور خیال کل میں نے جلدی میں اقدام کر لیا تھا تو غلطی ہو گئی آج اگر میں کچھ اقدام نہ کروں تو میرے سامنے قتل ہو جائے گا جوڑ تو وہ ہے لیکن مات کا تو مستحق نہیں ہے تو وہ دوسرا ایکسٹریم ہو گیا نا ایک ایکسٹریم ہوتا کیا ہے کہ اگر انسان سے ایک غلطی ہو جائے تو کہ میں اس غلطی کے کبھی قریب بھی نہیں آؤں گا اور وہ میں اتنا دور ہو جاؤں گا اس سے کہ میں دوسری طرح کی غلطی شروع کر دوں گا وہ جو دوسرے ایکسٹریم پر ہے تو کہ کھڑا تماشا دیکھتا رہے اور کچھ نہ کرے وہ بھی غلط ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت دی کہ اب مجھے مکہ نہیں مارنا لیکن کیونکہ وہ جسمانی طاقت ان میں تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِاللَّذِي هُوَا عَدُوُ لَهُمَا جب موسیٰ علیہ السلام نے آہ پل آخر فیصلہ کیا سوچ سمجھ کر کہ وہ جس اس کو پکڑ لیں گے جر لیں گے جو ان دونوں کا دشمن تھا یعنی اب فوجی کو مارنا نہیں اس کو صرف روکنا ہے اس کو نقصان پہنچائے بغیر اگر میں نے کسی فتنے میں اپنا ہاتھ ڈالنا ہے یا تو یہ ہے کہ میں کسی ایک کی جلد بازی میں حمایت کر دوں اور دوسرے کو مکہ مار دوں دوسرا یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہ کروں ایک دوسرے کو مارنے مارنے دوں میرا کیا مسئلہ ہے چھوڑو میں نے اپنا سبق سیکھ لیا میں انوالو نہیں ہوتا لیکن اگر میرے پاس صلاحیت ہے کہ میں سیز فائر کرا دوں میں مارنے والے کو روک دوں اس کو نقصان پہنچائے بغیر میں روک دوں تو کم اس کم یہ فتنہ آگے نہ پھیلے تو مجھے انوالو ہونا چاہیے فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوُ لَهُمَا اچھا وہ آئے آخر کار سوچ سمجھ کر وہ بڑھ رہے ہیں وہ لیٹا بائے مجرم زمین پہ اس کو موہ پہ مکہ پڑھ رہے ہوں گے اس نے سائٹ سے دیکھا موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں جب اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں تو اس کو غلط فہمی ہوئی اس نے سوچا پتہ نہیں کل کی وجہ سے غصہ ہوگا انہیں تو یہ اس کے ساتھ مل کے یہ بھی مارنا شروع کر دیں گے تو یہ فوجی کے تو میں بیس تیس مکے کھا لوں ان کے مکے کا وہ ایک بھی لگ گیا تو کام ہو جانا ہے تو اب اس کو لگا کہ یہ تو امرجنسی ہے بھائی جان بچانی ہے اب میں کیسے جان بچاؤں موسیٰ آ رہے ہیں موسیٰ آ رہے تھے اس کو بچانے وہ سمجھنا ہے اس کو مارنے آ رہے ہیں اس کو غلط فہمی ہوگی اس کو غلط فہمی اس نے کیا کیا فوراں آواز پکارتا ہے اونچی آواز میں یا موسیٰ موسیٰ اتوریدو انتقتلانی کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے کما قتلتا نفسم بالامس جیسے کہ تُو نے کل قتل کیا تھا سب کے صبح میں ہے سارا رش ہے سب لوگ آئے ہوئے ہیں اور اس نے سب کے سامنے ان کے جرم کو ایکسپوز کر دیا یہاں بھی بڑی حکمت سکھایئے قرآن نے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی آپ بڑی اچھی نیت سے مدد کرتے ہو اور وہ آپ کو فسلا کر اپنے جرم میں فسا لیتے ہیں اور جب وہ آپ کو اپنے جرم میں فسا لیں اب ان کے پاس یہ معلومات آپ کے خلاف ایک اختیار ہے اور جب موقع ملے گا اپنی جان بچانے کا تو وہ آپ کو بڑی سہولت سے زبا کرنے کو تیار ہو جائیں گے تو فوراں سب کے سامنے آپ تو بس یہاں اپنی زبردستی کرانے آئے ہیں آپ کو اصلاح کرنے نہیں آئے یہاں پہ سارا فوکس اب جو پولیس والا تھا جو چور کو بکڑ کے اس کو مار رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ اس کا فیلو پولیس آفیسر کل مارا گیا تھا اور اب اس کا قاتل مل گیا تو یہ کیس تو چھوٹا ہے نا اس کے مقابلے میں تو سارا زور اب آئے گا کس کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور اسی بات کا علم تھا اس مجرم کو یہاں جو بات اللہ تعالی نے ہمیں سمجھا اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں لیکن اس میں کم از کم ایک حکمت یہ ہے کہ ہمیں بھولا نہیں ہونا کوئی رو رہا ہے کوئی مدد مانگ رہا ہے کوئی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے واقعی اس کو مدد کی ضرورت ہو لیکن جس طرح آپ پوری معلومات دیئے بغیر کوئی اقدام نہیں کر سکتے اسی ذرا پوری معلومات سمجھے بغیر اور ساری سیچوئیشن کو سمجھے بغیر آپ کسی کے باتوں میں نہیں آسکتے آپ باتوں میں نہیں آسکتے آپ کو بہت نقصان ہو جائے گا اس کا تو قرآن نے ہمیں اچھائی کا تو حکم دیا ہے اور قرآن نے ہمیں اور ہمارے دین نے ہمیں دوسرے کے بارے میں حسن زن کرنے کا حکم تو دیا ہے لیکن تجربے سے سیکھنے کا بھی حکم دیا ہے اس کا تجربہ ہو چکا ہو اس کو بھولا نہیں ہونا پھر نہیں نہیں آپ کو نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے نیت پر شک نہیں کر رہا میں اپنے اقل پر اعتماد کر رہا ہوں اور اپنے تجربے پر اللہ تعالیٰ نے جو تجربہ سیکھا دیا ہے اس پر اعتماد کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ میں اس قرآن میں جو قصے ہیں اس میں جو حکمتیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں لانے کی تفیق دے اور ہمیں خاص کر جو میں پہلی بات کر رہا تھا درمیان میں جو بات کی اس خطب میں میں نے آپ سے میں نے کیونکہ یہاں پاکستان میں بہت نوٹ کی ہے لوگ بہت کہتے ہیں کہ میں نے استغفار کی ہے لیکن پتہ نہیں اللہ مانگے گا ماف کرے گا کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے ماف کر دیا اس کی کوئی علامت ہے اس کی کوئی خفیہ علامت نہیں ہے کوئی خواب میں نہیں آئے گا آپ کو کوئی توتہ نظر نہیں آنے والا آپ کو نہ کوئی بارش ہوگی ایک دن دو پتہ چلے گا کہ آپ ماف ہوگئے یا جس صبح آپ کو اٹھیں گے اور پھر آپ کو خاص قسم کے بادل نظر آئیں گے کوئی علامت نہیں آنے والی آپ کے لئے ایسا کچھ نہیں ہونے والا لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ مسئلہ حل کر دیا ہے ہمارے لئے جس نے اخلاص سے اچھے دل سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی اس نے اتنا بڑا جرم تو کیا نہیں ہوگا جیسا موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا تو آپ کے گناہ کی جو بھی اس کا سائز ہے اس سے کو فرق نہیں پڑتا اس کی جتنی بھی مقدار ہے اس سے فرق نہیں پڑتا فرق صرف ایک بات سے پڑتا ہے کہ آپ نے واقعی میں توبہ کی ہے کہ نہیں اگر واقعی میں توبہ کی ہے تو تسلی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور آگے کی سوچیں کہ آگے اچھا کیا کرنا ہے اس کے بارے میں بار بار سوچنے کے بجائے روز اسی غلطی کا خیال روز اسی غلطی کا خیال یہ آخری بات یاد رکھ لینا انسان معاف نہیں کرتا اللہ معاف کر دیتا ہے انسان آپ کی غلطی کو آپ کو بار بار یاد دلاتا ہے مجھے پتہ ہے تم نے کیا کیا تھا یاد ہے تم نے کیا کیا تھا یاد ہے تم نے کیا کہا تھا یاد ہے یاد ہے یاد ہے وہ روز ذکر کراتا ہے آپ کو یہاں تک کہ انسان کو یہ حساس ہوتا ہے کہ میں تو انسان ہی نہیں ہوں میں بس اسی غلطی کا ایک امبار کھڑا ہوں میرے وجود میں اس غلطی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں کیونکہ دوسرے انسان کو میری غلطی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا میرا رب غلطی کو نہیں دیکھتا دل کو دیکھتا ہے اور دل کو دیکھنی کی صدایت دوسرے انسان کو نہیں ہے نہیں دی لیکن لوگ کبھی جرت کر کے ایسی باتیں بھی کر دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا یا میں اللہ سے کہوں گا تمہیں کبھی معاف نہ کرے یا میں قیامت کے دن اللہ سے تمہاری شکایت کروں گا دیکھنا تم جتنی بھی معافیہ مانگنو کافی نہیں ہے لوگ اپنی طرف سے یہ لائنیں مارتے رہیں ان کی الفاظ کی حصیت اتنی ہے اللہ کا کلام اونچا ہے جب اللہ نے زمانت دے دی تو آپ کو لوگوں کے الفاظ کی وجہ سے اپنے دل پر باتیں نہیں لینی چاہیے اسی لئے کہا اللہ تعالی نے وَقَلِمَتُ اللَّهِ هِيَ الْعُلِيَةِ اللہ کا کلام سب سے اونچا ہے جب اللہ نے کوئی بات کہہ دی تو اس کی ٹکر میں کسی کے کومنٹ یا کسی کا تانہ یا کسی کا الزام یا کسی کی طرف سے وہ بڑی زمانت دے کے کریں اللہ آپ سے پوچھے گا آپ کو کس نے کہا اللہ آپ سے پوچھے گا آپ کو کہاں سے یہ علم ملا یہ تو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَاكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اللہ تمہیں کوئی غیب کی خبر دینے والا نہیں ہے اللہ تمہیں اللہ نے تمہیں اور مجھے کوئی خبر نہیں بتائی کہ کس کا کیا حساب ہونا ہے قیامت کی دن اور کون بولے گا کیسے کہ سکتے ہو کہ قیامت کی دن میں یہ اللہ سے یہ کہوں گا یا یہ کہوں گی جس دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس دن کوئی بولے گا ہی نہیں سوائے کہ اللہ الرحمن اجازت دے دے ہمیں کسی کوئی جرورت ہوتی ہی کہتے نہیں ویسے تو انسانیت نہیں بولے گی لیکن پھر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یا اللہ ایک سیکنڈ اس کے بارے مجھے ایک بات بزانی تھی آپ کو وہ پہلے سن لیں پھر قیامت شروع کرتے ہیں یہ کیا نونسنس ہے یہ کیا مزاق ہے اللہ کے کلام کے ساتھ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اس میں جو دھمکی ہے اس کو سیریس لینا چاہیے اور اس میں جو تسلی ہے اس کو بھی دلتک لے لینا چاہیے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایعاكم بال آیات والذکر الحکیم I hope you guys enjoyed that video clip my team and I have been working tirelessly to try to create as many resources for Muslims to give them first steps in understanding the Quran all the way to the point where they can have a deep profound understanding of the Quran we are students of the Quran ourselves and we want you to be students of the Quran alongside us join us for this journey on bayinatv.com where thousands of hours of work have already been put in and don't be intimidated it's step by step by step so you can make learning the Quran a part of your lifestyle there's lots of stuff available on YouTube but it's all over the place if you want an organized approach to studying the Quran beginning to end for yourself, your kids, your family and even among peers that would be the way to go sign up for bayinatv.com